مائی ڈیئر آج کا یہ ایک چھوٹا سا میسیج کہ ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں ڈینر سیٹ گھر میں نیا لے کے رکھا ہوا ہے ہم پرانے برتن کیوں استعمال کرتے ہیں نئے کپڑے سلوائے ہیں لیکن انہیں ہم عام حالات میں پہنے کا موقع نہیں دیتے نہیں ہم پہنتے ہیں نہیں جی یہ خاص موقع کے لیے رکھے ہیں گھر میں ڈیئر لیٹر بوتلیں خالی پڑی 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 سائیڈوں پہ گھر کا بیڑا گھرک کر رہی ہوں گی لیکن اس کو ہم پھینکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے مائی ڈیئر بڑا پورٹن میسیج کیونکہ آج کے اس دور میں ہم دوسروں پہ بہت بلیم کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں اس کے ہاں یہ نہیں تو ہم فرسٹ اف آل ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں نیا بلب خرید لیا ہے پرانے بلبوں کو سٹور میں رکھا ہویا ہے سبال کے رکھا ہویا ہے مائی ڈیئر بہت سارے لوگ لوجیکلی سائیکی ہو جاتے ہیں باتھ روم میں آپ نے دیکھا ہے کہ نیا ریزر آ جاتا ہے لیکن پرانے ریزروں کی دیر لگے ہوتے ہیں ان کو پھینکنے کا حوصلہ نہیں ہے اگر آپ نے اور میں نے کوئی ایک مہنگی چیز لے لی ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کو استعمال کرنے میں ہم ڈرتے کیوں ہیں بہت ساری بچیوں کی عرضائیں نئی عرضائیں پیٹیوں میں پڑی رہتی ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں پڑے پڑے کپڑے گل جاتے ہیں استعمال کرنے کا حمد نہیں ہے نئی بیٹ شیٹیں کیوں اس سوٹ کیس میں پڑی پڑی پرانے ہو جاتی ہیں اس طریقے سے اگر بیٹی کو جہیز میں کوئی چیزیں ملتی ہیں وہ نہیں پسند کرتی کہ میں اس کو نکال کے استعمال کروں نہیں پڑی رہیں گی میں آپ پرسنل چونکہ آپ بھی بہت ساری چیزیں observe کرتے ہوں گے میں بھی observe کرتا ہوں اگر آپ کو آپ کا کزن یا آپ کے فیملی میں کوئی ریلیٹیو آپ کو کوئی لوشن دے دے ایسی کوئی چیز دے دے جو استعمال والی ہے اس کو رکھ دیں گے پڑا پڑا وہ جو آئیٹم ہے ایکسپائر ہو جائے گی میں نے یہ پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جاننا ہے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں کیا آپ کا ان چیزوں کو استعمال کرنے کا دل نہیں کرتا میڈیئر جب ہم زندگی بڑی پرانی چیزوں سے گزارنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں نئی چیزوں کی پھر کیا ضرورت ہے یہ کیوں ہمیں حوص ہے یہ کیوں ہمیں لالچ ہے کہ ہمارے پاس نئی چیز آنی چاہیے اچھا میں ایک اور اگزیمبل دیتا ہوں میرے ایک بڑا اچھا دوست ہے نئی موٹسیکل لی اس نے نئی موٹسیکل پر نا ٹینکی اتار دی نئی پرانی ٹینکی ڈال دی کپڑا چڑھا گیا نا وہ نئی موٹسیکل گندی لگ رہی تھی میں نے کہا یہ کیا کیا اور نئی جی چیزیں گندی ہو جاتی ہیں پھر بعد میں بکتی نہیں ہے میں نے کہا کتنی بدنصیبی ہے ایسی میں نے کہا انسان اللہ نے آپ کو ایک نئی چیز دی ہے لیکن آپ کے اندر نئی چیز استعمال کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے جرت ہی نہیں ہے تو میڈیئر وہ پھر کیا ہوگا وہ جب بیچے گا وہ نئی چیزیں کو دوسرا استعمال کرے گا خود استعمال کرنے کی اس کے اندر حمد نہیں ہے ڈرتے ہیں بجدل ہیں ہم لوگ کیا وجہ ہے میڈیئر ہم زندگی میں اتنے بجدل کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہم دوسروں کی نقل کرنے میں اپنے آپ کو ایسی اپنے آپ کو ہم زائع کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو زائع کر دیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے وی سی آر ٹیپ ریکارڈر جب باہر آئے باہر سے آئے وہ پیٹیوں میں رکھے ہوئے ان کا دور ختم ہو گیا ہے وہ وہ کسی استعمال کے قابل نہیں رہے زائع ہو گئے وہ اس وقت کتنے زوکو شوق سے کوئی دبائی سے آتا تھا کوئی سعودیہ سے آتا تھا باہر سے آجناک ٹیپ ریکارڈر اٹھائے ہوئے ہیں بڑے بڑے وی سی آر اٹھائے ہوئے ہیں پڑے پڑے زائع ہو گئے ان کی ایج نہیں رہی ایکسپائر ہو گئے کچھ تو ایسے جن کے پارٹس میلٹ ہو جاتے ہیں پڑے پڑے وہ جب کھولتے ہیں تو پتہ جلتا ہے یہ تو بچے چھوٹے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو گھر کی اچھی چیزیں ہم استعمال کرنے نہیں دیتے تو افسوس کی بات یہ ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو صرف بتا کہ ایک میسج یہاں سے دینا چاہتا ہوں کیوں ہم پرانی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں نئی چیزوں کو ہمیں استعمال کرنے سے ہنسلہ نہیں ڈرتے ہیں لیکن اس وقت کیوں نہیں ڈر لگتا کہ ساری زندگی لباس مہلا ہو جائے گا گندہ ہو جائے گا اس کے ڈر میں گزارتے ہیں ایک دن جو فکس ہے مہین ہے اس دن اس کو نیا لباس بنایا جاتا ہے اجلا ہوا سفید لباس پہنا کے مٹی میں اتار دیا جاتا ہے میڈیئر بڑا امپورٹنٹ میسج خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنی چیزوں کو وقت پہ استعمال کریں زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے میڈیئر یہ بڑی شارٹ سے زندگی ابھی آپ نے دیکھا ہے ارتکوی کا ہے ٹرکی میں شام میں انڈیفرنٹ پیلڈنگوں کی پیلڈنگیں ملیاں میٹ ہو گئی ہیں لوگ ان کے اندر دب گئے ہیں انہوں نے جو تجوریوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے یا بڑا انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا تھا کہ ہم بڑے لین لارڈ ہیں ہمارے پاس بڑے ایسٹس ہیں پلان چلے گئے دنیا سے اس لیے مصبت سوچیں اپنی مصبت سوچیں اس معاشرے کو بدلیں میڈیئر جب میں اور آپ ہم اللہ پہ بروسہ رکھیں گے ہمارا یقین کامل ہوگا یقین کیجئے گا خوش رہیں گے اور آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ بھی خوش رہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا بسلام